کھالی بیٹھے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی صبح میں ہم کیا ناستہ تیار کریں تو یہ بہت زیادہ خاص ریسپی ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہو یہ آپ کے بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو ہی بہت زیادہ پسند آئے گی مزے لے لے کر کھائیں گے تو میں نے یہاں پر بنا ہے بریٹ پکڑے اب آپ بولو گے کہ یہ بہت زیادہ سمپل ریسپی ہے جی ہاں یہ بہت زیادہ سمپل ریسپی ہے تو سب سے زیادہ جو اس میں خاص ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی اندر کی فیلنگ بھرنا جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے ہر کوئی نہیں بنا پاتا ہے ٹیسٹی بنا تو سب ہی لیتے ہیں بھر ٹیسٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہی آپ کو میں سکھانے والی ہوں کہ کس طریقے کی آپ اندر کی ٹیسٹی فیلنگ بنا سکتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور پھر بڑھتے ہیں آگے تو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں ایک میڈیم سائز کے ابلہ ہوا آلو اور اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹھوڑے ہو جانے چاہیے اس طریقے سے ہمیں میش کرنا ہے اس کو اور جیسے ہی یہ میش ہو جائے پھر ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے چٹکی بھر اور جیرہ پاورو ڈالیں گے آدھا چمچ آدھا چمچ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ اور یہاں پر ہرہ دھنیا باری کٹا ہوا ایک مرچ کٹی ہوئی تو یہ سب ڈالنے کے بعد اب یہاں پر میں نے چٹنی لی ہے یہ لال مرچ کی چٹنی ہے ٹاماٹر کے ساتھ جیسے نارمل چٹنی بناتے ہیں وہی میں نے لی ہے اور یہاں پر میں ڈال لوں گی دو چمچ اس میں ادھاک ڈالنے تو کافی زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ بینٹر کا سیزن ہے یہ تو کافی زیادہ اچھی رہے گی ادھاک تو ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب آپ نے کرنا ہے ان کو اچھے سے مکس اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے ابھی تک نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالہ اس میں بھی کافی حد تک نمک ہوتا ہے تو اسی لیے آپ پہلے چکر دیکھ لیں اور نمک کا اگر ضرورت پڑے تو آپ نمک ڈال سکتے ہو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ایک باول لے لیں ایک پیالے کے تقریبا میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے چھٹکی بھر ازبائن ڈال دیں اور یہاں پر میں ڈالی ہوں چاٹ مسالہ اس کے بعد ایک چمج بھر کے ریڈ کس میری مرچ آئیے تیکھی والی بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے نمک ڈال لیا ہے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہ جائے تو آپ نے اس کو اتنا گاڑا بیٹر بنانا ہے تاکہ جو ہمارے مرچ ہے وہ اچھے سے جب ہم ڈیپ کریں اس کو تو یہ اچھے سے بیسن اس میں لگ جانا جائیں بہ کر نیچے نہ کریں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے جتنا اچھا آپ اس کو فیٹ لگے اتنا ہی یہ بیٹر رہے گا تو دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے اب اس کو سائٹ سے میں رکھ دیتی ہوں بریڈ ہے اب وہ لینا ہے اور ان کو ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر سکس بریڈ لیے ہیں یہ بلکل فریس بریڈ نہیں ہے ایک دو دن پرانے ہیں تو آپ لے سکتے ہو فریس بھی آپ یوز کر سکتے ہو تو یہاں پر ایک بریڈ لینا ہے اس میں یہ فیلنگ ہمیں آلو کی اس میں ہمیں اچھے سے بھرنا ہے اور آپ نے اسپون سے اس طریقے سے اچھے سے چپکا دینا ہے یعنی کون ہی کونے پر ہمارے یہ آلو بھرے ہونے چاہیے اس کے بعد اوپر سے ایک بریڈ ہم اور لگا دیں گے اور لگانے کے بعد اب نائف سے ہم اس کو دیکھیں دو حصوں میں کٹ کر دیں گے اس طریقے سے جیسے ہمارا بریڈ پکوڑے کا سیب ہوتا ہے اس سیب میں ہم اس کو کٹ کریں گے ایسے تو یہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے ایک ہی بار میں آپ کے دو بریڈ پکوڑے بن کر تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک دوسرا طریقے میں دکھاتی ہوں ایک پریٹ لینا ہے آپ نے اس طریقے سے نائف سے کٹ کرنا ہے بیچ سے اور کٹ کرنے کے بعد اس میں ہمیں ایک بریڈ میں آلو دوبارہ سے لگانا ہے آلو کو جب تک آپ اچھے سے بھر بھر کے اس میں نہیں لگا ہوئے تب تک آپ کے بریڈ پکوڑے میں بہت مزا نہیں آئے گا تو آلو اپنے اچھے سے اس میں بھرنا ہے اور دوسرا سلائس اس کے اوپر اس طریقے سے چپکا دینا ہے تو اسی لئے یہ بن چکا ہے اب آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگا ہو وہ طریقہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہو اور ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک آنسو رائے ضرور سے کر دیا کریں اور چنل کو پلیز چلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو میرے یہاں پر سیبن بریڈ پوکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اب یہاں پر تیل کو ہم نے ہائی سے میڈیوم فلیم پر گرم کر لیا ہے پہلے ہائی فلیم رکھیں اس کے بعد میڈیوم کر دیں تو میں نے یہاں پر ایک بریڈ پوکوڑا اٹھایا ہے اس میں اچھے سے ہمیں بیسن لگانا ہے اور اس کو اس میں چھوڑ دینا ہے میڈیوم فلیم ہی میں نے ابھی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے ہمارا بیسن کچھا نہ رہے اس کے بعد اس کو الٹ پلٹ لیں اور دونوں سائٹ سے ہمیں پکاتے ہوئے اچھے سے فرائی کرنا ہے اور جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہمیں بن بائی بن کر کر نکال لینا ہے اس کو تو کافی زیادہ ایزی طریقے سے یہ تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بڑے ہی مزیدار لگتے ہیں یہ تو یہ ہمارے بریڈ پوکوڑے ابھی اچھے سے تیار ہو چکے ہیں بن کر اس کے ساتھ میں اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں اس کی اندر کی فیلنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں گرم گرم آپ اس کو سب کیجئے بہت زیادہ مزیدار لگیں گے یقین مانیے گھر والے مزے لے لے کر کھائیں گے تو جرور سے ٹرائی کریں اور آپ کے گھر والے جو فیملی میمبرز ہیں وہ کیا پولیں گے کھانے کے بعد تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں میں اس کا رپلائی دوں گی اور مجھے کافی زیادہ اچھا لگے گا تو میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں